اگلا سوال ہے سر اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے وہ میرا فون نہیں اٹھاتا ہے مجھ سے بات نہیں کرتا ہے مجھے اگنور کرتا ہے میں نے اس کے لئے اتنا کچھ کیا لائف میں اپنا اتنا سمعہ برباد کیا اتنا کچھ اس کے لئے کیا لیکن آج میں اکیلا فیل کر رہی ہوں دیکھو دوست بشک یہ ایک فیمیل ہے پر یہ میل اور فیمیل دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے میں بس آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اتنا ہلکا مت بنائیے کہ کسی نے آپ کو چھوڑ دیا کسی نے آپ کو اپنے آپ سے الگ کر دیا تو آپ اپنی لائف میں کچھ نہیں بچ گئے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کبھی بھی کسی کو اتنا موقع ہی نہ دیں کبھی کسی کو اتنا توجہ ہی نہ دیں کبھی کسی پر اتنا زیادہ بھی انیویسٹ نہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو ورثلس فیل کرنے لگیں جب وہ پیچھے ہٹ جائے جب وہ اپنے آپ کو آپ سے الگ کر دیں بہت تکلیف ہوتی ہے میں جانتا ہوں لیکن آپ کو اپنا منسکت کرنا ہوگا اپنے آپ کو سامردھ سے بھرنا ہوگا سامردھ ہے کہ میں نے چار ستم بتایا تھے شکتی, بل, بدھی, شہنشلطہ اور دھیر دھیر سے بدھی پرابت ہوتی ہے شہنشلطہ سے بل پرابت ہوتا شکتی پرابت ہوتی ہے تو اگر آپ نے اس تکلیف کو آج سہہ لیا آج شہنشلطہ دکھا دی تو آپ کو شکتی پرابت ہوگی اور آپ نے دھیر دکھایا تو آپ کو بدھی پرابت ہوگی آپ نہیں جانتے کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پورا جیون کا کندر وہی انسان تھا یا وہی انسان ہے وہ چلا جائے گا تو سب کچھ بکھر جائے گا بے شک میں مانتا ہوں کچھ سمائے کے لیے سب کچھ بکھر جائے گا کیونکہ وہ آدھار تھا اور اس سے ہی ساری چیزیں جوڑی ہوئی تھی سارے ستم جوڑے ہوئے جیسے یہ ہر جاتے تو سارے دھاگے ٹوڑ جاتے ہیں سارے دور جگہ اس چیز سے جوڑی ہوئی تھی وہ ٹوڑ جاتے ہیں اور کچھ سمائے کے لیے لگتا ہے کہ سب ختم ہوگے پر آپ دیکھیں گے انہی سارے دور کو جب آپ آپس میں جوڑ ہوگے اور سینٹر میں مدھی میں خود کھڑے ہو جاؤ گے کہ سب چیز اپنے آپ سے جوڑ دھو گے تاکہ ریالائز ہوگا کہ اصل میں وہ کوئی تھا ہی نہیں وہ کوئی سکھ نہیں دے رہا تھا آپ کو آپ سکھ دے رہے تھے اسے اور اسے سکھ دے کر کے آپ کو سکھ کی پرابتی ہو رہی تھی اس کا اگزامپل دیتا ہوں سمجھ میں آئے کہ آپ کو ایک چھوٹا بچہ جو یہاں پہ کھیل رہا ہے یہ تُو سا پیارا سا بچہ آپ اسے گوڈی لو اسے پیار کرو تو آپ بتاؤ اس کو سکھ مل رہا ہے کیا آپ کو سکھ مل رہا ہے وہ تو این این کر رہا ہے سکھ آپ کو مل رہا ہے ایک چھوٹا سا پپی چھوٹا سا پیارا سا بچہ کھیل رہا ہے اس کو آپ گوڈی اٹھا لی اس کو مزہ آیا ہے کہ آپ گوڈی اٹھا لی وہ تو کھیل رہا تھا اب آپ اس کو کھیلی سب کر دیئے اس کو تو کوئی خاص مزہ نہیں ہے لیکن کس کو مجھا آیا آپ کو مزہ آیا ہے سکھ آپ کو مل رہا ہے تو ویسے ہی جو آپ نے اسے پیار دیا ہے اس سے سکھ آپ کو ملا ہے وہ اس کو کوئی خاص سکھ نہیں ملا ہے تو آپ اپنے سکھ کے لیے رو رہے ہو آپ اپنے مزے کے لیے رو رہے ہو کہ اب آپ اس کو مزہ نہیں دے پا رہے ہو نہیں آپ اس سے مزا نہیں لے پا رہے ہو آپ اس سے سکھ نہیں لے پا رہے ہو تو سب کچھ آپ کے اندر تو یہی چیز اگر آپ کسی اور کو دوگی کسی اور چیز کو کسی اور کام کو کسی اور وستو کو کسی اور پرسن کو اگر آپ یہ چیز دوگے تو آپ کو وہی سکھ ان سے بھی ملے گا آپ کو صرف ابھی یہ آپ کا دماغ کا فطور ہے کہ یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے ہی سب کچھ ملے گا اگر چھوڑ دیا ہے تو آپ بھی چھوڑ دو میں بلتا ہوں کہ اپنے آپ سے وہ پیار کرو جو چیز آپ اس کے لئے کرتے تھے وہ اپنے آپ کے لئے کرو آپ اپنے آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو اپنے لئے نئی چیزیں خریدو اپنے آپ کے ساتھ گھننے جاؤ کسی بھی رنڈم فرینڈ کو کسی بھی پرنگ دوست کو لو اٹھاؤ اس کے ساتھ گھننے جاؤ اور وہ سارے خرچ جو اس پر کیا کرتے تھے اپنے آپ پر کرو بہت کام آئے گا بہت کام آتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ایک انسان ہمارے جیمان سے چلا گیا تو ہم برباد ہو چکے ہیں ہماری ورث ختم ہو گئی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ ایسا دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو یہ اکیلا ہے یہ اس کو کوئی چھوڑ دیا یہ اس کی کوئی اوقات نہیں جسلی اس کو چھوڑ کے چلا گیا نہیں کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے بھائی کوئی آپ کو نہیں سوچ رہا کہ آپ کوئی چھوڑ کے چلا گیا یہاں تیر ایسے رشتوں میں میں نے دیکھا ہے جب میں کانسلنگ کرتا ہوں خاص کا شادی شدہ رشتوں میں کہ کبھی کسی کی وائپ اس کو چھوڑ کے بھاگ گئی کسی اور کے ساتھ جو کی نہایتی چیف حرکت ہے بہت ہی ہر کنڈیشن میں اس کو میں چیف حرکت بولوں گا اس کو نہایتی تچھے بولوں گا کہ کوئی بھی ہزبن یا وائپ اپنے رشتے کو اپنے کمیٹمنٹ کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ بھاگ گئے آپ بے شک جائیے منا نہیں ہے پھر یہاں سب کچھ ختم کر کے یہاں سب کچھ بتا کے سب کچھ ختم کر کے آپ آگے بڑھئے کسی اور کے ساتھ یہ نہیں کہ ان کے رہتے ہوئے کسی اور کے ساتھ ہو گئے اور ان کے ساتھ بھاگ گئے یہ سب سے تچھ سب سے چیف حرکت ہے یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے ان کے پرتی چاہیے کتنا بھی بورا ہو آپ نے وعدہ کیا ہے آپ نے کمیٹمنٹ کیا ہے کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ نہیں نہیں بھاپا ہے تو دوسرا والا بھی آپ کے ساتھ کیسے نہیں بھاپا ہے وہ تو دیکھ لیا کہ آپ کی کیا حرکتیں ہیں دیر سبیر یہ تیسرا انسان جو ہے جس کے ساتھ آپ بھاگ گئے ہو وہ آپ کو اس بات کے لیے کنفرنٹ ضرور کرے گا کیوں ضرور کرے گا کسی نہ کسی موقع پہ کسی نہ کسی جھگڑے پہ اور تب آپ اپنے آپ کو بڑا چھوٹا سمجھو گے تو یہ تو بہت ہی تچھ بات ہے تو اگر کوئی آپ کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے کوئی چھوڑ کے چلا گیا ہے تو بھی آپ نیشور بات کر سکتے ہو بھول جاؤ ایسے انسان کو جس نے آپ کی قدر نہیں کی جس نے آپ کو صحیح نہیں سمجھا اور ویسے بھی وہ کسی اور کے ساتھ اس لیے گیا ہے کیونکہ آپ کے پتی اس کے سارے رسپیکٹ ختم ہو چکے تھے اگر وہ رسپیکٹ نہیں ختم ہوا ہوتا وہ رسپیکٹ بنا ہوا ہوتا جو کہ کہیں نہ کہیں آپ کے ہی کمزوری ہے تو وہ انسان آپ کو چھوڑ کر نہیں جاتا تو اب ultimately آپ کو کام اس پر نہیں کرنا ہے اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اس پر کام نہیں کرنا ہے اسے یا کسی کو بھی اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اپنے آپ پر کام کرنا ہے اپنی فٹنس پر اپنی لینگویج پر اور میں خوشتے ہو وہ سارے چیزیں اپنے اندر پیدا کریے اپنے اندر بڑھائیے اور آپ دیکھیں گے کہ سمیے کے ساتھ جب آپ کا سیلف لب بہت بڑھ جائے گا جب آپ کی ورث اپنے آپ کو لے کر بڑھ جائے گی تو کیسے سب اٹریکٹ ہوں گے بہت چیپ باتیں ہیں یہ کہ لڑکا پٹانا ہے یا لڑکی پٹانی ہے لڑکا پٹانا لڑکی پٹانی بہت چیپ حرکت ہے آپ کسی اپنے آپاوازٹ زنگڈر کو پٹانے نہیں بلکہ انہیں اٹریکٹ کرتے ہو اور اٹریکٹ کیسے کروگے اٹریکٹیو بن کر اور یہ تھیوری not only اپنے آپاوازٹ زنگڈر یہ تھیوری ہر چیز میں منی کے لیے بھی ریلیشنشپ کے لیے بھی اچھے بزنس کے لیے بھی اچھے سواست کے لیے بھی کسی بھی چیز کو آپ اٹریکٹ کرتے ہو اٹریکٹیو بن کر تو یہ تو خیر بہت لمبی بات ہو جائے گی اس لئے ابھی کے لئے اس ٹاپک کو ویرام کرتے ہیں آپ تو اس یاترہ میں میرے ساتھ ہی ہیں جس میں ہم سیکھی رہے ہیں چلیے ملتے ہیں نا لدھیا تب تک کے لئے نمستے آئے جو